بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ انعیات جاری رکھی ہوئی ہیں معزی سامین اکرام السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں اسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں تو وہ کون سا وقت ہے آخری پہر کا جس میں اللہ تعالی اسمان دنیا پر آتے ہیں ہم نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا مغرب سے لے کر فجر تک کو تین حصوں میں تقسیم کیا سردیوں کے موسم کی مثال دی تھی میں نے چونکہ پوسٹ میں نے سردیوں میں لکھی تھی تو وہی پوسٹ میں لفظ با لفظ آپ کو بتا رہا ہوں آپ گرمیوں کے حساب سے اسے جمع تفریق ضرب کر لیجئے گا مغرب کی ازان چھ بجے شروع ہوئی اور فجر کی ازان پانچ بجے شروع ہوتی ہے صبح کے ٹوٹل گیارہ گھنٹے بنتے ہیں چھ بجے سے لے کر مغرب کے چھ بجے سے لے کر نو چالیس تک ابتدائی حصہ نو چالیس سے لے کر رات ایک بج کر بیس منٹ تک دوسرا حصہ اور ایک بج کر بیس منٹ سے لے کر صبح پانچ بجے تک یعنی فجر کی ازان سے کچھ دیر پہلے تک آخری حصہ ہوگا اب یہ جو آخری حصہ ہے اس میں کوئی تو کنفرم ٹائم ہوگا جب اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں تو یاد رکھئے کلیہ یاد کر لیں کہ آخری پہر کا پانچوہ اور چھٹا صدس صدس کہتے ہیں حصے کو آخری پہر کا پانچوہ اور چھٹا حصہ نزولِ الہی کا وقت ہے آخری پہر کون سا تھا بھلا میں نے کون سا بتایا آپ کو آخری پہر رات ایک بجے سے لے کر پانچ بجے تک آخری پہر بتایا میں نے آپ کو اب اس ایک بج کر بیس منٹ سے لے کر پانچ بجے تک کا پانچوہ اور چھٹا حصہ اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کا وقت ہے آسمان دنیا پر اب اس کی مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آخری پہر کا پانچوہ اور چھٹا صدس یعنی حصہ کس طرح نکالتے ہیں دیکھیں یہ بالکل آسان ہے جیسے آپ نے رات کے تین حصے بنائے کہ مغرب کی چھ بجے سے لے کر نو چالس تک پہلا حصہ نو چالس سے لے کر ایک بج کر بیس منٹ تک دوسرا حصہ اور ایک بج کر بیس منٹ سے لے کر صبح پانچ بجے تک تیسرا حصہ اسی طرح آخری پہر کے بھی حصے بنا لیں جو پانچوہ اور چھٹا حصہ ہوگا نا جس وقت میں پانچوہ اور چھٹا حصہ بنے گا کنفرم ٹائم ہے کہ اللہ پاک اسی وقت نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو رات کا آخری حصہ میں نے بتایا ایک بج کر بیس منٹ سے شروع ہو کر پانچ بجے ختم ہوتا ہے تو ایک بیس سے پانچ بجے تک کے درمیان جتنے گھنٹے ہیں نا ان کا پانچوہ چھٹا حصہ نکال لیں یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں کیسے ایک بج کر بیس منٹ سے لے کر ایک بج کر ستاون تک پہلا حصہ پھر ایک بج کر ستاون منٹ سے لے کر دو بج کر چونتیس منٹ تک دوسرا حصہ دو بج کر چونتیس منٹ سے لے کر تین بج کر گیارہ منٹ تک تیسرا حصہ تین بج کر گیارہ منٹ سے لے کر تین بج کر اٹھالیس منٹ تک چوتھا حصہ اب تین بج کر اٹھالیس منٹ سے لے کر چار بج کر پچیس منٹ تک پانچوہ حصہ چار بج کر پچیس منٹ سے پانچ بجے تک کا چھٹا حصہ اب دیکھیں حصے بھی نکال کر میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ نے اس کو گرمی کے حساب سے کنورٹ کرنا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تین بج کر اٹھالیس منٹ سے لے کر پانچ بجے تک اللہ تعالیس ساتھوے آسمان پر موجود ہوتے ہیں خاص دعائیں قبول کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آخری پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ جتنی بھی مثالیں میں نے دی ہیں یہ احادیث کی روشنی اور فتاوہ جات کو مد نظر رکھ کر دی ہے ایمی کوئی علم نجوم سے بات نہیں کر رہا میں کے ستاروں کا حساب لگایا ہے نہیں احادیث کو سامنے رکھ کر فتاوہ جات کو سامنے رکھ کر پھر یہ ٹائم نکالا گیا اور کنفرم ٹائم آپ کو بتایا گیا ہے کہ تین بج کر اٹھتیس منٹ سے لے کر پانچ بجے تک اللہ تعالیس ساتھوے آسمان پر موجود ہوتے ہیں یہ سردیوں کا ٹائم میں بتا رہا ہوں یاد رکھیں آپ نے اسی طرح گرمیوں کا ٹائم کنورٹ کرنا ہے وقت تھوڑا ہے کام بہت زیادہ ہے نہیں تو میں گرمیوں کے موسم کے حساب سے آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل نکال کر دیتا لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے اس پوسٹ کو تیار کرنے میں چار پانچ لوگوں نے حصہ لیا تو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا جو وقت تھا اس کو پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی ساتھوں میں ایک ساتھ ایسی ہے جسے جنت کی ساتھ کہتے ہیں اس ساتھ میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہوتی آپ نے پچاس ارب روپے بھی مانگیا ہے تو وہ قبول ہوگی دعا یہ حصہ کسی کسی خوش نصیب کے حصے میں آتا ہے رات کا یہ حصہ کسی کسی خوش نصیب کو ملتا ہے ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا یہ تو رات کو اٹھیں اس وقت میں تحجد پڑھیں تحجد پڑھنے کے بعد درود پڑھیں اور خوب دعا مانگیں لازمی دعا مانگیں اللہ سے باتیں کریں اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو باتیں کرنے والا شخص بہت پسند ہے قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تو آپ کے ہاتھ میں اسا تھا اسا کہتے ہیں لاتھی کو لاتھی ہاتھ میں رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے تو جب کوہ تور پر گئے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اسا تھا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں دیکھیں پھر بھی پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے وما تلکا بی امینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب ذرا غور کریں اللہ پاک بندے سے باتیں کرنا کتنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لمبی گفتگو کرے مجھ سے پچھا وما تلکا بی امینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پتا کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے لیتا ہوں اچھا وہ غور کریں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو بس اتنا کہہ دیتے کہ اے اللہ یہ اسا ہے یہ لاتھی ہے بات ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ تو نہیں پوچھا تھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے صرف پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنا کہہ سکتے تھے یہ لاتھی ہے باقی باتیں بعد کی ہیں صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ لاتھی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے کو پسند کرتا ہے اسی لئے اپنی بات کو طویل کیا کہ یہ لاتھی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اس کے سہارے چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہے جو اس سے لیتا ہوں تو میرے عزیزو آپ بھی تحجد میں درود شریف پڑھ کر رو رو کر لمبی دعا مانگا کریں ملے گا لازمی ملے گا ضرور ملے گا اور بھر پور ملے گا کیونکہ تحجد وہ لادلی عبادت ہے جو آپ کی بات رب سے منواہی لیتی ہے رات کا آخری پہرو سجدے میں سر ہو اور اپنے گناہوں پر ندامت ہو اللہ سے رو رو کر معافی مانگی جا رہی ہو اور پھر اچانک غیب سے آواز آئے تم پہ جچتی نہیں ہے پسپائی اپنی نظریں اٹھاؤ ماف کیا کتنی خوبصورت بات ہے غیب سے اگر آواز آجے کے اے میرے بندے اس طرح نہ رو پریشان نہ ہو اٹھو اور میں نے تجھے معاف کر دیا دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو رات کے اندھیروں میں آنسوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے پڑھوانے لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائیں ایک مرتبہ پھر بتا لیتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ٹائم ٹیبل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب احادیث کی روشنی میں اور فتاوہ جات کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا ہے کسی علم نجوم کی روز سے نہیں بتایا ساری احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں اور اس پوسٹ میں اس کو پیار کرنے میں چار لوگوں نے خوب محنت کی جن میں محترمہ نوشین صاحب آئے آسیم صاحب ہیں اور ایک خاتون اور ہیں جن کا میں نے نام نہیں پوچھا ان احباب کے لیے خصوصی دعا کریں کہلا پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے تھوڑی سی دکت پیش آرہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو تو میں نے گروپ میں ایک پوسٹ کی تھی فیس بک پیج پر کہ جن لوگوں کی محت اچھی ہے وہ اس پوسٹ کو بنانے میں میرے ساتھ مدد کریں تو ان تین چار لوگوں نے ایک دو لوگ ہو رہا مجھے ان کا نام نہیں یاد ذہن سے نکل گیا انہوں نے میری مدد کی ان کے حساب میں اور جو میں نے وقت نکالا ہے ہم سب کے وقت میں دو تین منٹ کا پانچ منٹ کا سات منٹ کا فرق آ رہا تھا لیکن خلاصہ یہی ہے کہ نزول الہی کا وقت آخری پہر کے چھٹے پانچوے اور چھٹے حصے میں ہوتا ہے آخری پہر نکالے اور آخری پہر کا بھی پانچوے چھٹا حصہ نکالے یہی وہ کنفرم وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں بار بار مشک کریں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہے کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے آپ اتنی محنت کر کے وقت نکالے اور وہ پھر غلط نکالے تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا اس لیے پوست اس کو ویڈیو کو غور سے سنیں کوپی پر جیسا میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ کوپی پر لکھ کر مشک کریں اور اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو مجھ سے کہیں آپ مجھ سے میسیج کریں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کی لازمی ہیلپ کروں گا یہ وقت نکالنے میں فیل وقت تو کتابوں کی تقسیم میں مصروف ہوں میرا خیال ہے کہ ایک دو ہفتے مجھے وقت نہیں ملنا لیکن پھر بھی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیں گے دعا گئوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے پڑھوانے لکھنے لکھوانے اور اس کی اشاء تو تبلیغ کرنے والا بنائے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد السلام علیکم